مائنڈیو سائنس ایڈمیشن لینے کے لیے آگے پروسس میں ہیں جن بچوں نے پلس ٹو کر لیا ہے وہ گریجیوشن کرنا چاہتے ہیں جن بچوں نے گریجیوشن کر لیا وہ پوس گریجیوشن کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بچے جو پوس گریجیوشن کر چکے ہیں وہ پی ایس ڈی ایم فیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویترین موکہ ہے ہمارے بیہار کے بچوں کے لیے اور یہ سینٹرل یونیورسٹی آف ساؤت بیہار گیا اس کی جو ستاپنا ہے جیسے کی بتایا میں نے پارلیمنٹ ایک دوزار نو کے اندر کیا گیا اور یہ انیورسٹی لوکیٹڈ ہے پنچننپور گیا انڈیا کے اندر تو یہ ویلیج کے اندر جیسے کی یہ فتحپور بیہار کے اندر جس کا پوسٹ آفیس لگتا ہے ویلیج ہمارا کرہر ہے یہاں پر اس جگہ پر یہ سٹیٹ ہائی ویس سیون کے اوپر یہ استیت ہے اور اس کے اندر کون کون سے کورسز ہیں اس کی وستریت جانکری میں اب اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئی ڈیو سائنس چینل اور میں آپ کا چندر پرکاش جو آپ کے ساتھ ہر لیٹسٹ انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشی کرتا ہے کہیں سے بھی بچے ہوں ان کی ایڈمیشن کا جو پروسس ہے وہ یہ چینل کور کرتا ہے کیونکہ ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ جس کے ایڈیوکیشن لینے کے بعد ہی ہم کچھ گرو کر سکتے ہیں تو پڑھائی کے معاملے میں آپ جانتے ہیں بیہار سٹیٹ بہت ہی آگے ہے بہت سارے آئی ایس افسس اسی سٹیٹ سے نکلتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتری انیوریسٹی ہے جہاں پر وہ اپنے ایڈیویشن لے کر اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں کیا کیا کورسز ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرٹس این ہیمنیٹیز سوشل سائنس کامرس کمیٹر اپلیکیشن نائیٹی ایڈی ایڈیوکیشن انجیرنگ ان آرکیٹیک لاؤ ماس میڈیا جنرلیزم سائنس یہ سارے کورسز یہاں پر ایویلیبل ہم بات کرتے ہیں پیارے بچو آرٹس کے اندر کون کون سے کورسز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں بی اے اور بی ایٹ بی ایٹ انٹیگریٹڈ ہے ہے ملعب بی اے بی اے سیمپل گرڈیشن ہو گئی اور اس کے ساتھ بی ایٹ انٹیگریٹڈ ہے ملعب آپ بی ایٹ کر کے نکلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کورس ہے جو کہ ہماری یو جی کے اندر ہے پی جی اگر ہم بات کریں تو پی جی کے اندر یہاں پر کورس کون کون سے آپ دیکھ پا رہے ہیں MPAID ہے MSE Environmental Science ہے MSE Geography ہے MME Development Studies ہے MME Economics ہے اس کے ساتھ سامنے ہی آپ CS دیکھ پا رہے ہیں MME English ہے MME Hindi ہے MME History ہے MME Generalism and Mass Communication ہے Political Science and International Relations ہے اور بھی Other Courses بھی یہاں پر ہے MME Psychology MME Social Work Social Work کا بھی بہت ہی اچھی placement ہو جاتی ہے کومیٹس ایکٹرس کے اندر بھی اس کی جابز ہیں یہ سارے کورسز آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے آرٹس این ہمینیٹیز کے اندر یہ کورسز ملتے ہیں اب ہم بات کرتے کومیٹس کی کومیٹس کے اندر پہلے ہم پی جی کئی کورس ہے اور ڈاکٹریٹ کے کورس ہیں تو پی جی کے اندر آپ سمجھ گئے ہوں گے ایم کوم یا ایم ایک نومکس ہے اور اس میں پی ایس ڈی بھی جیسے میں نے بتایا ڈاکٹریٹ ڈگری اگر کرنا چاہتے ہیں تو پی ایس ڈین کومرس 19 سیٹس ہیں اور پی ایس ڈین ایک نومکس 11 سیٹس ہیں اب ہم لیے چلتے ہیں کومرس کے بعد کمپیٹر اپلیگیشن اور آئی ٹی اس میں جو یو جی کورسز نہیں ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں پی جی کورسز ہیں ماسٹر ڈگری ان سائنس کمپیٹر سائنس ہیں ایم ٹیک کمپیٹر سائنس ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر پی ایس ڈی اگر کسی بچے نے کرنی ہو تو پی ایس ڈین کمپیٹر سائنس دس سیٹس ایویلیبل ہے تو کومرس کی ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نے کمپیٹر اپلیگیشن اور آئی ٹی کی بات کی ایجوگیشن کی بات کرتے ہیں ایجوگیشن کے اندر آپ نے دیکھا ایم ایم ایڈ ہے ایم پی ایڈ ہے دونوں کی دونوں ایویلیبل ہے اور اس میں پی ایس ڈی کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے ہمارے پاس ایم ٹیک ٹیمپیٹر سائنس ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارے پاس لاؤ ہے لاؤ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بی ایل ایل بھی ہے ایک سو بیس سیٹس ہیں اور یہ یو جی ہے پی جی کی بات کریں تو ایل ایل ایم ہے یہاں پر اور اگر آپ ڈاکٹریٹ کی بات کریں تو دیکھیں گے ڈاکٹریٹ کی سیٹس ہیں کی نہیں پی ایل ایل لاؤ بھی ہے فورٹین سیٹس آر ایل 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 اوہ رہے تو یہ ہمارے پاس لاؤ کی سیٹس ہیں اس کے بعد میڈیا ماس کمیونکیشن جنرلیزم کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس صرف پی جی کی کورسز ہیں ایم جنرلیزم ماس کمیونکیشن ڈاکٹریٹ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کی بھی پی ایل ایل کمیونکیشن ایل میڈیا گیارہ سیٹس آلیبل ہے اور اندر میں ہم چلتے ہیں سائنس کے بچوں کے لیے سائنس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے بی ایسی بی ایٹ انٹیگیٹر سکسٹی سیٹس ہیں اور جیسے کی ایم ایسی کی بات کری تھی ایم ایسی بائیو ایم فرمیٹیک بائیو تکنالوژی کیمسٹری کمپیوٹر سائنس، انوارمنٹل سائنس، جیوگرافی، جیولوجی، لائف سائنس، میتہمیٹکس، فزکس اور بھی انہیں کورسز اویلیبل ہے، ایم ایسی سٹیٹسٹکس یہاں پر ایویلیبل ہے تو ایم ایسی پوز کی جیوشن کرنے کے لیے بہت ہی بہترین کالج ہے اور ہم بات کریں گے پی ایس ڈی کی پی ایس ڈی ہمارے پر پی ایس ڈین فزکس اویلیبل ہے پی ایس ڈین کیمیسٹی اویلیبل ہے، بائیو ایم پورٹ میٹکس اویلیبل ہے، سٹیٹسٹک اویلیبل ہے، رنوانگ سائنس اویلیبل ہے، پی ایس ڈین ماتیما تیس ہے، بائیو تکنالوجی، کمپیوٹر سائنس ہے، پی ایس ڈین لائف سائنس بھی اویلیبل ہے تو یہ تھی ہماری سینٹرل انیویورسٹی جو ہماری گیا گیندر ستیت ہے اور اب ہم اس کی جو ایڈمیشنز کی جو کٹ آف سکر ہے ہے وہ ہم اس میں سٹڈی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے سائٹ کے اندر جو اس کی سائٹ ہے کالج کی جو سائٹ ہے سینٹرل یونیورسٹی آف ساؤدھ بیہار اور یہ ہم سائٹ کے اندر انٹر کر چکے ہیں آپ نوٹسفیکیشن دیکھ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسی اب اس کے اندر جو بھی نوٹسفیکیشن آئیں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پیارے بچوں اور جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن آتی رہی گی تو میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں بھی شیئر کرتا ہوں گا چینل کو جن بچوں نے سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کریں اور جس سے کی ان کو اس پروسس کے بارے میں پتہ لگتا رہے کیسے یہاں پر ایڈیویشن ہوتا ہے باقی جو بستری جان کری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اچھے شیئر کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم انڈیو سائنس چینل اور جس پرکار سے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی تو آپ نوٹ کریں گے تو یہ تھی سینٹرل انڈیوورسٹی آف بیہار گیا کے اندر ساؤت اور اس کے بارے میں آپ کو بستری جان کری اس چینل لیں دی thank you thank you for watching my channel that is mind your sign